سلام علیکم میرے محترم بھائیو آپ کو ایک میں یرکان کا علاج بتلاتا ہوں دم بتلاتا ہوں تو یہ میرا کوئی بھی بھائی نمازی بھائی ہے تو وہ اپنے بھائی کو بھی دم کر سکتا ہے اپنی امشیرہ کو اپنے گھر جو مہر میں وہ دم کر لے اور یہ بہتر تو یہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں ہی بیٹھ کے دم کیا کریں علاج کیا کریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کو نازل کیا ہے اس کی اندر شفا ہے ہر بیماری کی شفا ہے کوئی بھی ایسی بیماری نہیں جس کی اس کی اندر شفا نہ ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتا نا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے تو میرے محترم بھائیو آپ جب بھی کسی بیماری پر یقین بنا کر کے ارادہ بنا کر کے آپ اللہ کا قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی اور جل جائے گی اور راخ ہو جائے گی اللہ کے حکم سے قرآن کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھ دی ہے یہی قرآن اگر جنات پر پڑھا جائے شیعتین پر پڑھا جائے وہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں ان کو اتنی تکلیف ہیں کہ اتنی اتنی بلاند وہ چیخیں مارتے ہیں تو میرے محترم بھائیو آپ گھر بیٹھ کے اپنا علاج کریں اور یہ جو مالی جین ہے یہ ان کے لیے بھی ایک مجرب عمل ہے اور مجرب ایک وظیفہ ہے انشاءاللہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے یرکان کا علاج آپ خود کر سکتے ہیں یا اپنے آپ کو ہی آپ دم کر سکتے ہیں آئیے اب میں آپ کو نسکہ بتلاوں اور یہ عمل بتلاوں کہ یہ عمل کیا ہے آپ یہ عمل یاد کر لیں اور اس عمل کو آپ لکھ لیں نوٹ کر لیں اس عمل کو اور یہ عمل اتنا مجرب عمل ہے کہ میں نے اس کو کئی بار ازمایا مریض آئے میں نے ان کو یہ دم ڈالا تو اللہ نے ان کو شفاعت دی اور یہ بہت اچھا اور مجرب عمل ہے تو آئیے میرے محترم بھائیے وہ عمل کیا ہے اور وہ کیا قرآن کی کون سی آیات ہیں کون سی صورتیں ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے کوئی یرکان کا علاج کر سکتے ہیں جو عرصہ دراز سے اسی وجہ سے پریشان ہے میڈیسان لی مختلف علاج کیے اور ان کا یہ یرکان ان کا ختم نہیں ہوا آؤ میں آپ کو ایک مجرب اور مجرب نسکہ بتلاتاں اور عمل بتلاتاں وہ کیا ہے آپ نے کرنا کیا ہے یہ نیم نیم ہوتی ہے ایک پودہ درخت یہ پنجاب میں پورے ملک میں تو بہت زیادہ تعداد میں ہے قریبا ہر گاؤں اور ہر شہر میں یہ موجود ہوتی ہے اس درخت کی آپ نے ایک شاکھ لینی ہے شاکھ تھوڑی سی اتنی لمبی لے لیں شاکھ اور آپ کے پاس عورت ہے یا مرد ہے یا بچہ ہے جس بھوڑا ہے جس کو بھی جرکان ہے اس کو ہاتھ کے ساتھ دم نہیں کرنا یہ نہیں کہ آپ کے پاس تینی نہیں ہے تو آپ اس کے جسم پر پورا ہاتھ لگانا شروع کر دیں یہ نہیں ہوگا آپ نے ایک نیم کی شاکھ ایک تینی لینی ہے لے کر کے تو آپ نے اس کے سر سے شروع کرنا ہے ایسے نہ نیچے کو ایسے اوپر سے لیا کر پورے جسم پرکنا اس کا دائیں بائیں آگے پیچھے اس کا سارے وہ تینی کو نہ اوپر تو ساتھ آپ نے پڑھنا کیا پہلے وضو آپ بھی کر لیں اور مریض کو بھی وضو کروا لیں اور آپ نے یہ دم کرنا پتہ ہے کس وقت ہے اس کے علاوہ اور کسی ٹیم یہ علاج آپ نہیں کر سکتے جب سورج غروب ہونے لگے سورج غروب ہونے کے وقت آپ نے یہ دم ڈالنا ہے خود بھی وضو کر لیں اور مریض کو بھی وضو کروا لیں اور مریض کو اپنے سامنے بٹھا لیں جس کو یرکان ہے یا اس کا مامو چچو بین بھائی یا کوئی بھی ہے وہ اپنے کسی اپنے بیٹے کو ماں اپنے بیٹے کو کر سکتی ہے بیٹا اپنے باپ کو کر سکتا جو نمازی آدمی ہیں وہ یہ دم ڈالیں تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر اگر خود آدمی نمازیں شروع کر دے اور نمازوں کے اندر یہ سات دن نماز نہیں چھوڑنی سات دن جب تک آپ نے دم ڈالنا ہے نماز تو اہار نماز آپ نے جماعت کے سات تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنی ہے فجر کی بھی اور عشاء کی بھی لیٹ نہیں ہونا آپ کو یہ میں نسکہ بتلا رہا ہوں اور اس کا فیدہ دیکھنا کتنا ہوگا بھئی آپ کے لئے سات دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کوئی اتنی مشکل ہے اگر یہ بیماری چلی جائے اتنی بڑی بیماری جو آپ لاکھوں کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہوگی یہ چھوٹا سا عمل کرنے سے آپ کی بیماری چلی جائے تو سات دن نماز پڑھنا آپ کو مشکل ہے تکبیر اولا کے ساتھ میں کہتا ہوں ہر وقت نماز تو نماز تو پوری زندگی پڑھنی ہے برحال میں آپ کو کہتا ہوں کہ سات دن جب تک یہ عمل کرنا سات دن آپ نے نماز تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنی ہے مرد ہے تو عورت تو اپنے گھر میں نماز اپنے مقرر وقت پر جو نماز کا وقت اس اپنے وقت پر نماز کو ادا کرے گی سو جب سورج غروب ہونے لگے اس وقت آپ نے اپنے آپ کو دم کریں یا دوسرے کو دم ڈالنا ہے تو اس کے بعد آپ نے میرے محترم بھائیو پڑھنا کیا ہے سات بار آپ نے سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ بسم اللہ کے بغیر نہیں سات بار بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین اس طرح ساتھ ساتھ اس کو پڑھتے رہیں اور جسم کے اوپر وہ ٹینی کو مس کرتے رہیں اور اوپر سے نیچے لاتے رہیں اس کے بعد آپ نے سات مرد بار سورہ فاتحہ مکمل کی اس کے بعد آپ نے بسم اللہ کے ساتھ ہی ہر بار ساتھ بسم اللہ اور اس کے بعد آپ نے ایتل کرسی پڑھنی ہے سات بار اس کی تداد پوری کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے سورة تکویر آپ نے اس سورت کو سات بار اسی ہی سورت کو آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے درودِ ابراہیم سات بار پڑھنا ہے اس کے بعد کیا پڑھنا ہے درودِ ابراہیم کو سات بار پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ چار عملیں اس کے بعد آپ نے آخری چار کل ان چاروں کلوں کو آپ نے سات 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 بار ان کو آپ نے پڑھنا ہے آپ کا یہ معدام مکمل اس کے بعد آپ نے کل کو اسی طرح کرنا ہے تیسرے دن اسی طرح کرنا ہے چوتھے دن اس طرح کرنا ہے پانچویں دن چھٹے دن ساتویں دن آپ نے یہ سات دم ڈالنے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے میں نے آپ کو ایک اتنا مجرب عمل بتلا دیا ہے جو یہ بتلاتا کوئی بھی نہیں دم کرنے والا اور دم ڈالنے والا یہ کسی کے پاس چلے جاں بتلائے گا نہیں اب میں نے آپ کے سامنے یہ سبی کے سامنے یہ دم اور ایسا مجرب عمل جرکان کا آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ میرا ہر بھائی اس کو ازمائے اور اس سے فیدہ اٹھائے اور وہ شفاہ حاصل کرے کیونکہ میرے لئے یہ صدقہ جاریہ بن جائے جو بھائی اس کے علاج سے فیدہ اٹھائے گا وہ دعائیں دے گا تو میرے محترم بھائیو یہ اپنے دوستوں کو بھی عمل بتلائیں اور خود بھی اس عمل کو اتنا مشہور کر دیں کہ ہر آدمی جو بھی اس بیماری سے نجات پاسکے تاکہ اس سے فیدہ اٹھا سکے یہ ہے وہ مجرب عمل جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ایک یرکان کی بیماری کا تو میرے محترم بھائیو اس سے آپ فیدہ اٹھائیں